بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے دیٹیز آباوڈ ڈیجیشن ان سٹمک ڈیجیشن ان سٹمک پریویس لیکچر میں ہم نے اورل کیویٹی میں ڈیجیشن دیکھی تھی پھر ہم نے اورل کیویٹی سے مٹیریل کہاں بھیجا تھا اچھی باتیں بتا آسوفیگس میں آسوفیگس سے ہم نے گزار کہاں بھیجا تھا کل ہم نے ایک بلکہ پرسو والے لیکچر میں ہم نے ایک سٹرکچر بنایا تھا جس کو ہم نے کہا تھا سمال سلپری سفیریکل میس اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا بولس کیا نام دیا تھا بولس ٹھیک ہے آج بیٹے اس بولس کو بلکہ کل ہی ہم نے اس کو انٹر کروا دیا تھا کہاں پہ سٹمک میں کہاں پہ انٹر کروا دیا تھا سٹمک میں ٹھیک ہے آج اس بولس کو ہم نے سٹمک میں ڈالا ہے سٹمک سے جب میٹیریل نکلوائیں گے ہم یہاں پہنچ کے وہ کس میں کنورٹ ہو چکا ہوگا قائم میں کس میں کنورٹ ہو چکا ہوگا سٹمک میں ڈال کیا رہے ہیں نکال کیا رہے ہیں بس اسی میں تبدیلیاں آنی ہے اسی میں کیا آنی ہے تبدیلیاں چینجز آنی ہے ٹھیک ہے اب کیا چینجز آنی ہے سب سے پہلی چیز جو سٹمک میں ہونی ہے جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے that is ڈائیجیشن that is ڈائیجیشن ڈائیجیشن کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آئے گا that is churning یہ وہ چرنا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں اردو بھلا چرنا چرنگ اس کے بعد ایک لاسٹ پوائنٹ آئے گا جس کو ہم کہیں گے melting جب ہمارا بولس جب ہمارا ان تمام سٹیپ سے گزرے گا کس میں کنورٹ ہو چکا ہوگا قائم میں کس میں کنورٹ ہو چکا ہوگا قائم میں یہاں پہ ہم چھوٹا سا سٹمک بنا لیتے ہیں زیادہ بڑا نہیں بناتے ٹھیک ہے یہ لو تھوڑا سا اچھا کر لیتے ہیں اس کو یہ یہاں پہ گول سا ڈھکن لگا ہوتا ہے یہاں پہ بھی اب جو سٹمک ہے بیٹا aisوہم نے کہا تھا ہماری دانچرکنال تھیک ہے열ی منتری找 کنال کا ایک ڈائلیٹیڑ پورشن ہے ڈائلیٹیڈ کہتے ہیں پھولا ہوا ڈائلیٹڈ کسا کہتے ہیں ہولا ہوا جیسے یہ اوپر کیا ہے ہا رہی ہے اور یہ بھی آپ کی الیمنٹری کنال ہے دیکھو درمیان میں الیمنٹری کنال تھوڑی سی کھول گئی ہے اور یہ کیا بن گیا ہے کیسی جے شیپ کیسا بن گیا ہے جے شیپ بات سمجھ آئی وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس سٹمک ہے کیا سب سے پہلے اس نے سٹمک کی تھوڑی سی دیفنیشن بتائی آپ کو کیا دیفنیشن بتائی کہ سٹمک ایزار ڈائیلیٹڈ پارٹ کیسا ہے ڈائیلیٹڈ پارٹ ہے کس کا آف الیمنٹری کنال اینڈیٹیز ایکچولی کیسا ہے جے شیپ کیسا ہے جے شیپ اور ہم نے اس میں انٹر کیا کروا دیا ہے بولس کہاں سے ڈالا ہے اس نالی کا نام کیا تھا اسو فیگس ٹھیک ہے اب ذرا دیکھو بٹے یہ سٹمک کے ہم کہتے ہیں سٹمک کی دو ریجنز ہیں ایک یہ ریجن ہے ایک یہ ریجن ہے بلکہ آپ کی بک میں دو ہیں ویسے تین ریجنز ہم لیتے ہیں ایک یہ ریجن ہے اس ریجن کو ہم کہتے ہیں فندس یہ جو ہے دیکھو سٹمک یہاں پر ہے تو یہ اوپر والا پورشن ہارٹ کے قریب ہے ہارٹ کے اس والے پورشن کو ہم کہتے ہیں کارڈک سفنگٹر یہاں پہ لکھ لیتے ہم کہ جو بولس ہے بی بولس کس میں انٹر ہوا اس سٹمک میں انٹر ہوا کس کے تھو انٹر ہوا یہاں پہ جو جنگشن تھا اس جنگشن کا نام کارڈک سفنگٹر کیا نام ہے کارڈک سفنگٹر کیا پڑھتے ہیں اس کو ہم سفنگٹر یہ مسلز کا بنا ہوا ایک رنگ ہے مسکلر رنگ ہے مسلز کا بنا ہوا رنگ ہے جو ہر وقت کلوز رہتا ہے ہر وقت کلوز رہتا ہے جب سفنگٹر کے مسل ریلیکس ہوتے ہیں جب اس سفنگٹر کے مسل ریلیکس ہوتے ہیں تو جو اوپننگ ہے کارڈک سفنگٹر کی وہ اوپن ہوتی ہے اور اس میں کون چلا جاتا ہے بولس چلا جاتا ہے کون چلا جاتا ہے بولس چلا جاتا ہے کلیر یہاں تک آپ سے کوئی پوچھے بولس کس جگہ سے انٹر ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں آسو فکر سے آتا ہے اور کارڈیک سفنگٹر کے تھرو کس میں انٹر ہو جاتا ہے یہ ریجنز ہے ہمارے پاس یہ کیا ہیں آپ ہیڈنگز لگا سکتے ہو ریجنز کی سٹمک میں کتنی ریجنز ہیں ٹو ایک کارڈیک ریجن ہے یہ والی ریجن بیٹے اوپر والی ریجن کارڈیک ریجن ہے ادھر جو مسلز کا بنا ہوا مارنه ہے اس رنگ کا نام قردیک سفنگٹر ہے اس رنگ کا نام نیچے یہ والی جو نیچے والی ریجن ہے ہماری باڈی کی سٹمک کے نیچے یہ پیلویک ہے یہی کہہ ہے جس کو یہاں سے لفظ نکلا ہے پائی لورس کیا نکلا ہے اور اس سفنگٹر کا نام کیونکہ یہ پائی لورس ریجن میں ہے تو اس سفنگٹر کا نام ہم کہہ دیتے ہیں پائی لوریک سفنگٹر کیا نام دے دیں ایتا ہے سفنگٹر یہاں تک بات سمجھ آئی کتنے سفنگٹر ہیں سٹمک میں کارڈک سفنگٹر سے بولس پائیلورک سفنگٹر سے کون جائے گا کائم جائے گا بولس آئے گا کائم جائے گا اور کہانی ساری کدر ہوگی اس کے اندر کیا کام ہونے وہ باتیں ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلا کام کیا ہونے بولس لائے ہیں بولس کی کمپوزیشن کیا تھی ہم نے کہا تھا دیکھو بولس میں پارشلی ڈائجیسٹیڈ کیا آئے ہیں کاربوہرڈریٹ وہ جو بوٹی کے ساتھ روٹی کھائی تھی ہم نے تو پارشلی ڈائجیسٹیڈ کاربوہرڈریٹ کیا پروٹین ڈائجیشن شروع ہوئی لپیڈز کی نوٹ اٹال ٹھیک ہے صرف کس کی ڈائجیشن شروع ہوئی تھی پوری ہو گئی تھی پارشل ڈائجیشن تھی جذبی ڈائجیشن تھی ٹھیک ہے اچھا پھر ہم نے کہا کہ اس ڈائجیشن کا اس ڈائجیشن کو کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے تھی ہمیں سلائیوہ سلائیوہ میں ایک انزائم تھا جس کا نام سلائیوری امائیلیز امائیلیز انزائم تھا لیکن بیٹے وہ سلائیوہ میں آیا تھا اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا سلائیوری امائیلیز کیا نام رکھا سلائیوری امائیلیز سلائیوری کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ کس میں آیا سلائیوہ میں آیا یہاں تک بھی بات سمجھا گئی آپ نے اصل میں اگر انزائم والا چپٹر پورا پڑھتے ہیں نا آپ لوگ وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا ایفیکٹ آف پی ایچ آنڈا انزائم جیسے ہی انزائم کی پی ایچ چینج ہوتی ہے تو انزائم کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں انزائم کام کرنا بیٹا ہمارے موں کی پی ایچ الکلائن ہے بیسک ہے ہمارے سٹمک کی پی ایچ ایسی ڈک ہے کیسی ہے ایسی ڈک ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب وہ انزائم جو موں والی پی ایچ میں کام کرتے ہیں وہ جب سٹمک میں جائیں گے تو کام اس کا مطلب کیا آج جو سلائیوری امائلیز ہمارے سلائیوہ میں مکس ہو کے فوڈ کے ساتھ بولس کے ساتھ یہاں سٹمک میں پہنچا ہے کیا وہ اب آگے مزید کام کرے گا نہیں کام کرے گا کیوں کام کرنا بند ہو گیا ڈیو ٹو چینج ان پی ایچ چینج کی وجہ سے وہ انزائم انیکٹیو ہو گیا ہے وہ انزائم یجا سلائیوری امائلیز ہوتا ہے اس کو ٹائلن بھی کہتے ہیں پی ٹی وی پی سائیلنڈ ہوتا ہے اس سمجھ آ گیاlime سفنگٹر سمجھ آ گیا تو یہ ہیں اور ان نقہ یہ اللہ کا کا باریٹ ریجن یہ اللہ کا پائلورک ریجن اب ہم نے بولس کو یہاں سے بھیجنا ہے اور یہاں آنا ہے بھیج دیں ٹھیک ہے بیٹے وہ کہتا ہے سٹمک کی جو اندرونی دیواریں ہیں کیسی ہیں کدرتی طور پر یہ سکریٹری ہیں سکریٹری ہیں سکریٹری نہیں بولیں گے سکریٹری ان نیچر کیا لفظ بولیں گے سکریٹری یہ کیا چیزیں سکریٹ کرتی ہیں وہ ذرا دیکھنا بیٹے جب بھی گیسٹرک کا لفظ آئے جب بھی کس کا لفظ آئے سمجھ جانا ہم سٹمک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جیسے کارڈی کا ورڈ آئے تو دل کی طرف رینل کا ورڈ آئے تو کیڈنی کی طرف ہپیٹک کا ورڈ آئے تو لیور کی طرف آسٹیو کا ورڈ آئے بون کی طرف کانڈرس کا ورڈ آئے کارٹیلیج کی طرف آپٹک آٹک سارے ڈیفرنٹ آرگنز ہیں نا فیزیولوجی لینگویج میں ان کے نیم ہیں تو گیسٹرک کا ورڈ آئے تو سٹمک کی طرف ٹھیک ہے تو گیسٹرک جوس آج کیا آئے گا گیسٹرک جوس کہاں سے آئے گا سٹمک کی دیواروں سے سٹمک کی دیواریں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے سیلز رکھے ہیں جو ڈیفرنٹ سیکریشنز ہماری فوڈ میں ایڈ کرتے ہیں ہمارے بولس میں ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ سیکریشنز میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ذرا غور سے دیکھنی ہے پھرونی کے فنکشن ہم نے دیکھنے بٹا ایک اس سیکریشن کے اندر ایچ سیل آتا ہے ایچ سیل کا کیا نام ہوتا ہے ہائیڈرو کلوریک کلیر تضاب آتا ہے ایچ سیل دوسرا اس سیکریشن میں انزائم آتا ہے جس کا نام پروٹیز انزائم ہوتا ہے پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم کیا ہوتا ہے یہ پروٹیز جنرل کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے پیپسینو جن کیا ہوتا ہے پیپسینو جن کیا ہوتا ہے پیپسینو جن اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سیلز ہوتے ہیں جو میوکس سیکریٹ کرتے ہیں کیا سیکریٹ کرتے ہیں میوکس یہ تین میجر چیزیں ہیں جو آپ کے سٹمک میں آتی ہیں جو اس لیول پہ آپ کی بک نے ایکسپلین کی ہیں ذرا غور سے دیکھنا بٹے ایچ سیل ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کس کام آئے گا آپ سے شارٹ کرسن پوچھا جاتا ہے اس کے دو فنکشن ہیں اس کے کتنے فنکشن ہیں دو پہلا کام یہ ہے آپ نے اگر گلی سے گندی مندی فوڈ کھائی ہے ریڈی سے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ آپ کا ایچ سیل کل کر دے گا مار دے گا کس کو مار دے گا مایکرو آرگنیزمز کو کس کو مار دے گا مایکرو آرگنیزمز کو جو کہاں ہوں گے آپ کی فوڈ میں پہلا کام یہ کر دے گا جو بھی جرمز وغیرہ ہماری فوڈ میں ہوں گے ان کو ایچ سیل کیا کر دے گا کل کر دے گا مار دے گا دوسرا کام یہ ایچ سیل چاہیے کس لیے چاہیے فور دا ایکٹیویشن بٹے پیپسینو جن یہ ان ایکٹیو ہے یہ کیا ہے پیپسینو جن ہے کیا پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم ٹھیک ہے انزائم ہے یہ کیا ہے لیکن کس شکل میں آیا ہے ان ایکٹیو اس کی ریزن بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ ان ایکٹیو فور میں کیوں آتا ہے یہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس کو یاد رکھنے اس بات کو کیسا ہے یہ اس کا مطلب ابھی جب تک یہ پیپسینو جن کی فور میں ہے یہ پروٹین کی ڈائجسٹن ہے نہیں کرے گا ہمارے بولس میں پروٹین تھی تھی جو ہم نے مٹن کھایا تھا گوشت کھایا تھا وہ کیا تھی اس کو توڑ کے کس میں کنورٹ کرنا ہے ہم نے امائنو ایسڈ میں اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے امائنو ایسڈ میں ٹھیک ہے کیونکہ ہم امائنو ایسڈ بنانے چلے تھے ہم نے امائنو ایسڈ ابزورب کروانے ہیں باڈی میں چلیں تو آپ کے ایسیل کا دوسرا کام یہ ہے کنورڈ پیپسینو جن انٹو ایکٹیو فارم ڈیٹ ایسڈ پیپسین پیپسین ایکٹیو ہے پیپسین یہ کیا تھا ہے کیا یہ پروٹین ڈائجسٹنگ تو یہ بھی کیا ہے پروٹین ڈائجسٹنگ یہ اس کی انیکٹیو فارم یہ اس کی ایکٹیویشن کے لیے کیا چاہیے تھا ایسیل نے کتنے کام کیے دو دوسرا کام آپ کی پیپسینو جن جو انزائم انیکٹیو تھا اس کو کس فارم میں کنورڈ کر دیا ایکٹیو فارم میں کنورڈ کر دیا ٹھیک ہے اور جو آپ کا پیپسینو جن ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کی جو نوالے میں بولس میں پروٹین تھی اس پروٹین کی ڈائجسٹن کو کیا کر دیتا ہے شروع کر دیتا ہے کیا کاربوہیڈریٹ کی ڈائجسٹن ہو رہی ہے اس وقت وہ کیا ہو گئی وہ کیوں سٹاپ ہو گئی کہ انزائم نہیں ہے سلائیوہ وہاں جا کے سلائیوری امائلیز اس کی پی ایچ چینج ہوئی تو اس کا کام کیونکہ یہاں تضاب آ رہا ہے تو یہاں پہ پی ایچ ای سی ڈیک پی ایچ کلیر اب کچھ بچوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ دیکھو ہمارے سٹمک کی دیواریں بھی تو گوشت کی بنی ہوئی ہیں مسلز کی بنی ہوئی ہیں مسل پروٹین ہیں وہ کیا ہے مسل پروٹین ہیں تو پھر یہ انزائم ان دیواروں کو کیوں نہیں توڑتا جن سیلز میں آپ تضاب بنواتے ہو یا آپ یہ انزائم بنواتے ہو ان سیلز کی اپنی ڈائیجیشن کیوں نہیں ہوتی وہ کیسے بچ جاتے ہیں یہی باتیں ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے یہ جو میں نے سوالیاں نشان لگایا ہے لیکن ایک تھوڑا سا ہنڈ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس سٹمک کی جو دیوار ہے نا بیٹے اس میں وان ٹو ٹو سینٹی میٹر وان ٹو ٹو سینٹی میٹر یعنی کہ ایک سے دو سینٹی میٹر تک اتنی موٹی ہمارے سٹمک کی دیوار میں ایک میوکس کی لیئر بنتی ہے میوکس ایک ثق گاڑی سیکریشن کا نام ہے تھک سیکریشن کا نام ہے کس کا نام ہے جو ہمارے سٹمک کی انٹرنل لائننگ میں ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے سٹمک کو اندر والی سائڈ سے یہ جو کور کیا ہوتا ہے کس نے کیا ہوتا ہے میوکس نے کس نے کور کیا ہوتا ہے میوکس نے اور یہ کیا کرتا ہے یہ میوکس آپ کے اس انزائم کو اور اس ایچ سی ایل کو سٹمک کی دیواروں پہ کام کرنے نہیں دیتا اگر اس میوکس میں کمی ہو جائے میوکس میں اور پھر ایچ سی ایل ہمارے سٹمک کی دیواروں پہ کام کرے گا نہیں کرے گا تو یہ پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم یہاں والی پروٹین کو خراب کرے گا نہیں کرے گا پھر سٹمک سلامت رہے گا یا زخم ہو جائیں گے اسی چیز کا نام السر ہوتا ہے اسی چیز کا نام میدے میں جلن جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے میوکس کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے میوکس کی سیکریشن ایسی ڈک ایچ سی ال کی سیکریشن تو پھر تضابیت ہوتی ہے میدے کے اندر ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آئی اچھا پھر اور زیادہ تضابیت آج کل کب ہوتی ہے جب ہم ولیمہ کھائیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ ہم نے گوشت کھانا ہوتا ہے اور پھر اگلے دن ہم رائز ایک اور وہ ایسانتے پی رہے ہوتے ہیں وہ اینوں کے ساشے پی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ بیٹے جیسے ہی پروٹین رچ فلیوڈ جاتی ہے کیا جاتی ہے پروٹین رچ فلیوڈ ہمارے سٹمک میں جاتی ہے تو ہمارے سٹمک کو پتا چل جاتا ہے کہ آج اس بندے نے اچھی مال کھایا ایسے سمجھو آج اس نے پروٹین ٹکا کے کھائی ہے پروٹین تو انزائم ٹکا کے چاہیے نہیں چاہیے پھر اس کی ایکٹیویشن کے لیے کیا چاہیے تو ہمارے سٹمک کی دیواروں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ چیز کھائی ہے تو لہٰذا مور ایسے سیل پروڈیوز کیا جائے مور ایسے سیل پروڈیوز تاکہ اس کا ڈائجیشن پروسس انہانس ہو بڑھے یہاں تک بات سمجھ آگئی یا نہیں آئی جس دن زیادہ پروٹین کھائیں گے تو ایسے سیل کی سیکریشن بھی پیپسینو جن کی سیکریشن بھی ان سیکریشن کو نکلوانے کے لیے ایک ہارمون بھی چاہیے ہوگا اس ہارمون کو بھی ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر اچھا اب آپ کے پاس جو فوڈ ہے ابھی آپ کا جو گیسٹرک جوس آ رہا ہے کیا رہا ہے موہ میں سلائیوہ آیا تھا اس کو ہم نے اپنی فوڈ کے ساتھ مکس کیا تھا مکس کروانے میں کس نے چمچ کا طرح ایکٹ کیا تھا زبان نے کبھی ادھر ہلاتی تھی فوڈ کو کبھی ادھر آج کیا سٹمک میں ہم نے وہ کوئی ڈنڈاشنہ رکھا ہو گیا یا کوئی زپ ہے یہاں پہ یا ہم گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہم سٹمک میں مکس کر رہے ہیں جوس کو فوڈ کے ساتھ نہیں پھر بیٹے سٹمک کی اپنی دیواریں سٹمک کی اب دوسرا پروسس کیا ہونے لگے چرننگ یہ پہلا پروسس ہو گیا ڈیجیشن کا کس کی ڈیجیشن شروع کرا دی پروٹین کی ڈیجیشن بولس میں پروٹین تھی پروٹین کی ڈیجیشن شروع کرا دی اور کس کی سٹاپ کروا دی جو ہو رہی تھی کیا پروٹین کی مکمل ڈیجیشن کرا دی پارشل ڈیجشن جب پروٹین کی ڈیجشن ہوتی ہے تو پیپٹائیڈ بنتی ہیں کیا بنتی ہیں پولی پیپٹائیڈ دو اماینو ڈیسڈ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا پہ بانٹا ہے اس کو ڈائی پیپٹائیڈ کہتے ہیں تین مل جائیں ٹرائی پیپٹائیڈ ٹیٹرہ پیپٹائیڈ پو professionally پیپٹائیڈ اور پھر کافی سب supported پروٹین کیا دیتے ہیں اس کو کہایا کہا دیتے ہیں پروٹین ٹوٹے گی تو پولی پیپٹائیڈ پولی پیپٹائیڈ ٹوٹیں گے تو سمالر پیپٹائیڈ ڈائی پیپٹائیڈ ڈائی پیپٹائیڈ ٹرائی پیپٹائیڈ پھر وہ بھی ٹوٹیں گے تو پھر اکیلے اکیلے ہم آئینو ایسے ابھی اکیلے اکیلے ہم آئینو ایسے تک ہم نہیں پہنچے ٹھیک ہے اچھا چرننگ کیا ہے بیٹا چرننگ is a process in which the stomach walls ہمارے stomach کی جو دیواریں ہیں وہ contract ہوتی ہیں یا relax ہوتی ہیں contract اور relax as a result دیکھو آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا آپ کے stomach میں contraction اور relaxation ہو رہی ہے اس کی دیواریں یوں یوں کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور بڑی slow movement ہوتی ہے یہ نہیں اتنی جلدی جلدی ہوگے ہمیں پیٹ ہلتا نظر آئے slow movement ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کی food کو mix کیا جا رہا ہوتا ہے کس کے ساتھ gastric use کے ساتھ پہلا کام چرننگ process کا پہلا کام چرننگ کیا تھی ہمارے جو smooth muscles ہیں elementary canal کے stomach کے ان میں contraction اور اس چیز کا نام کیا ہے چرننگ کے بھی کتنے فائدے پہلا فائدہ ہماری food mix ہو گئی کس کے ساتھ gastric juice کے ساتھ دوسرا فائدہ بیٹا دیکھو جب ہم ہاتھوں کو رگڑتے ہیں تو heat پیدا ہوتی ہے اسی طرح جب ہم بہت تھنڈ لگ رہی ہیں تو ہمارے muscles کامپنا شروع ہو جاتے ہیں shivering شروع ہو جاتی ہے ان shivering سے ہماری body میں shivering thermogenosis heat بن رہی ہوتی ہے ہماری body میں وہ جو کامپ رہے ہوتے ہیں ہمارے muscles وہ heat پیدا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے جو stomach کی دیواریں ہیں ایسے سمجھے ان کے muscles contract ہو رہے ہیں تو اس وقت کیا بھی produce کریں گے heat کیا produce کریں گے اب وہ heat آپ نے جو مرضی چیز کھائی ہے جو اس میں مکھن تھا گھی تھا lipids تھے اب وہ اس heat کی وجہ سے melt ہو جائیں گے heat کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے churning process کے دو کام churning process کے دو کام پہلا کام کیا ہوا mixing پہلا کام کیا ہو گیا mixing اور دوسرا کام یہ رہا کیا ہو گیا melting کس چیز کی melting بیٹا lipids کی fats کی جو چیزیں آپ نے کھائی ہوئی ہیں وہ پیگل گئی ہیں پہلے اگر بڑے ڈروپ لیٹس تھے تو اب چھوٹے ڈروپ ہو جائیں گے پیگلنے کے بعد آپ نے پڑھا نا انزائم آسانی سے کام کریں گے انزائم لپڈ کو توڑنے کے لیے جو انزائم آتے ہیں ان کا نام لائپیز پروٹین کو توڑنے کے لیے پروٹی ایز کاربوہرڈیٹ کو توڑنے کے لیے امائی لیز یہ تین انزائم تھے میجر ٹھیک ہے آج صرف سٹمک میں پیپسین انزائم آیا ہے کون آیا ہے کس شکل میں آیا ہے پیپسینو جن ان ایکٹیو تھا اس کو کنورٹ کیا کس میں پیپسین اور صرف کون سی فوڈ کی ڈیجیشن سٹمک میں ہوئی ہے اب آپ کے سٹمک کے دو کام ہیں ڈیجیشن آف پروٹین بس دوسرا کام سٹورنگ آف دا فوڈ سٹورنگ آف فوڈ کو سٹور کرنا وقتی طور پہ دو چار گھنٹوں کے لیے پہلا کام دوسرا کام ڈیجیشن آف پروٹین اس کے علاوہ جو کچھ کھایا جو کاربوہرڈیٹ تھوڑے بہر ڈائجیسٹ ہوئے تھے ابھی ان کی ڈیجیشن رک گئی لیپیڈز کی ڈیجیشن شروع ہی نہیں ہوئی صرف ان کی کیا ہوئی ہے میلٹنگ ان کی کیا ہوئی ہے اور جو اندر پروٹین تھی اس کی ڈیجیشن شروع جتنی زیادہ پروٹین کھاؤ گے اتنے زیادہ پولی پیپٹائیڈ بنیں گے اتنے زیادہ جتنے زیادہ پولی پیپٹائیڈ بنیں گے اتنے زیادہ آپ کے سٹمک کا ہارمون پروڈیوس ہوگا وہ ہارمون بلڈ کے ذریعے دوبارہ سٹمک سیلز کے اوپر آئے گا اور ان سیل سے کیا نکلوائے گا ایچ سی ایل اور پیپٹائیڈ بہت زیادہ ہیں آج فوڈ میں فوڈ میں پیپٹائیڈز لہٰذا ایچ سی ایل بھی زیادہ چاہیے پیپسینو جن بھی زیادہ چاہیے تاکہ ساری کی ساری پروٹین کو کیا کیا جائے دائجسٹ کیا جائے وہ کہتا ہے ایٹ ڈا اینڈ اب آپ کے پاس آپ کے جو لپڈ تھے وہ کس فارم میں آگئے آپ کی پروٹین ڈائجسٹ ہونے لگ گئی اس میں تضاب آگیا تضابیت والی بن گئی وہ فوڈ ایک مکسچر سا بن جائے گا کیا بن جائے گا آپ سے شارٹ کرسن پوچھا جاتا ہے وٹیز کائم وٹیز کائم کائم کیا ہے یہ مکسچر ہے یہ کیا ہے مکسچر ہے بیٹا جس میں کیا کیا چیزیں ملٹیڈ فارم آف لپڈز ملٹیڈ فارم آف لپڈز پارشلی ڈائجسٹڈ پروٹین اینڈ پارشلی ڈائجسٹڈ کاربوہیڈریڈ پارشلی ڈائجسٹڈ پروٹین اینڈ میلٹیڈ فارم آف لپڈز کولیکٹیولی کارڈ کائم کولیکٹیولی کارڈ کائم اس میں ایسیڈ ہوگا یہ تضابیت والا ہوگا تو کائم کی بجائے اگر ایسیڈک کائم کہہ دیں تو مسئلہ ہے کسی کو تو بیٹا ایسیڈک کائم جو ہے جب کبھی ہمیں کبھی کبھی نہ ایسی گندی کھٹیڈ کار آتی ہے گلہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ایسیڈک کائم کا ریفلکس ہوتا ہے ایسیڈک کائم کا وہ تضابیت والا کائم انٹی پیریسٹالسز کے ذریعے واپس آتا ہے ٹھیک ہے آگے جانے کی بجائے واپس آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کی بھی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں پھر دیکھو پھر کائم یہاں سے کون سا سفنگٹر ہے یہ پائی لورک سفنگٹر پائی لورک سفنگٹر ریلیکس ہوگا اور کائم تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں بنتا رہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ہی دفعہ نہیں سفنگٹر کھلا سٹمک سارا خالی نہیں تھوڑا تھوڑا آگے جاتا رہے گا تھوڑا سا کائم چلا گیا سفنگٹر بند ہو گیا تھوڑا سا کائم چلا گیا تھوڑے دیر بعد سفنگٹر بند ہو گیا تو وقفے وقفے سے کائ سمال انٹرسٹائن بھی پڑھیں گے اور ہارمونز بھی پڑھیں گے کہ وہ ہارمونز کہاں سے ریلیز ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اور سٹمک والز کیوں جو ہیں وہ ڈسٹرائے نہیں ہوتی کیوں ڈسٹرائے نہیں ہوتی پہلا پڑھ لی آپ نے کی میکس کی لیئر ان کو کیا کر رہی ہوتی ہے بچا رہی ہوتی ہے اور دوسری بات کہ جو آپ کے پاس انزائم ہے وہ ایکٹیو فارم میں نکالا جاتا ہے ایکٹیو تو جب تک سیلز میں رہے گا وہ سیلز کی دیواروں پر کام وہ سٹمک میں آنے کے بعد کام کرے گا ٹھیک ہے ایک اور بات بتا دوں ایچ سی ایل خود تو پیپسین پیپسینو جن کو کس میں کنورٹ کر رہے ہیں کیا نام ہے اس کا پیپسین جب پیپسین بن جاتی ہے نا جب پیپسین تھوڑی سی پیپسین بن جائے تو پھر ایچ سی ایل کی ضرورت پھر یہ جو بنی ہوئی پیپسین ہے یہ خود تو اپنے ریاکشن کو فاسٹ کرا لیتی ہے بنی ہوئی پیپسین بھی پیپسینو جن کو کس میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے پیپسین میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں بیٹا پیج نمبر ہے آپ کے پاس وان سکسٹی سٹمک ڈائجیشن چرننگ ایڈ میلٹنگ سٹمک ایزا ڈائیلیٹڈ پارٹ آف دی ایلیمنٹری کینال ایٹیز جے شیف لکیٹیڈ ہے ان دا لیفت اپ ڈامن ایدر دیکھو بیٹے یہ اپ ڈامن ہے اس کی لیفٹ سائیڈ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرف ہوتا ہے اس طرف نہیں ہوتا تو سٹمک یوں یہاں سے اسو فیگس اتری اور یہاں پہ سٹمک ہے ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ آف دی اپ ڈامن جاست بنید ڈائیفرام ڈائیفرام ایک جلی ہے جو آپ کے ریسپریٹری سسٹم کی ہے مسکلر پارٹ ہے یہ دو پورشن ہے ایک کارڈک پورشن اوپر والا ایک پائیلورک پورشن نیچے والا تو سٹمک ایس ٹو میں ان پورشن کارڈک پورشن اپ ڈا سٹمک ایس پریجن 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 ایمیجیٹلی فورن آفٹر دی اوسو فیگس ایڈ پائیلورک ریجن اس لکیٹی بنیت دا کارڈک پورشن سٹمک کے اندر سفنکٹر کتنے ہیں ٹو سفنکٹر ہوتی کہ اپننگ یہ وہ سراخ ہے جس کو بند کرنے یا کھولنے کے لیے وہاں کیا لگائے گئے ہیں مسلز لگائے گئے ہیں سٹمک ہے اس ٹو سفنکٹر پہلا سفنکٹر کارڈک سفنکٹر اس بیٹوین سٹمک اینڈ ایدھر دیکھو دوسرا سفنکٹر سمال انٹرسٹائن اور سٹمک کے درمیان میں دوسرا سفنکٹر کس کے درمیان میں سمال انٹرسٹائن اینڈ سٹمک ٹھیک ہے بولس انٹر سٹمک کونسے سفنکٹر کے ذریعے آتا ہے بولس کارڈک سفنکٹر شاہ باش کہتا ہے وینڈا فوڈ انٹرس سٹمک جب فوڈ سٹمک میں چلی جاتی ہے تو آگے کیا ہوتا ہے گیسٹریک گلینڈز وہ کہاں ہوتے ہیں فاؤنڈ سٹمک آر سٹیومیلیٹی تو سکریٹ گیسٹریک جوس کمپلیٹلی سوری کمپوزد آف چیفلی میوکس سب سے زیادہ اس میں کیا آتا ہے یہ حفاظت کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو زیادہ ایسید ایسیل ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے ایسیل ہائیڈرو کلوری کے سید دوسری چیز انڈ پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم جس کا نام اب ہائیڈرو کلوری کے سید کا کیا کام ہے فنکشن چورو ہو گیا ہائیڈرو کلوری کے سید کنورٹ دا این ایکٹیو انزائم پیپسینو جن انٹو ایکٹیو فارم کارڈ ایسیل آلسو کنز پیپسین کیا کرتا ہے پارشلی ڈائجسٹ پروٹین پورشن آف دا فوڈ یعنی بلک آف مٹن جو بڑے بڑے پیسیز جو فائبرز تھے پروٹین کے انٹو پولی پیپٹائیڈ شارٹر پیپٹائیڈ چینز نیکس پیج پہ دیکھو ذرا ان سٹمک سٹمک میں دا فوڈ is فردر بروکن ڈاؤن اپارٹ تھو دا پروسس کارڈ چرننگ کے پروسس سے ایسے سمجھو کہ اب دوبارہ فوڈ پیسے گی میدے کی دیواریں سم ٹائم پیٹ سے گھڑ گھڑ کی آوازیں آرہی ہوتی ہیں خوم ہوں کی آرہی ہوتی ہیں وہ سٹمک کی دیواریں کانٹریکٹ ریلیکس ہو رہی ہوتی اندر گیس بھوم رہی ہوتی The walls of the stomach contract and relax and these movement help in the thorough mixing thorough 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 کا مطلب مکمل طور پر mixing of the gastric juice and دوسرا کام چرننگ action also produce heat which helps to melt the lipid content of the کائم بننے لگا ہے بچہ the starch in our bite of bread and protein in mutton have been partially digested and the food has become converted into soup like mixture سوپ بن گیا ہے سوپ دیکھیں نا اور بالکل ویسی ہی اس کی شکل و صورت بن جاتی ہے ومیٹ ومیٹنگ ہونا تو پھر بھی سوپ لائک مٹیریلی آتا ہے سوپ لائک مکسر کارل کائم after it کائم بنا دیا the pyloric sphincter allows a little mass تھوڑا تھوڑا کائم کہاں جانا شروع ہو جاتا ہے to enter into the دیوڈینم دیوڈینم is the first part of small intestine یہ انشاءاللہ ہم next lecture میں ڈسکس کریں گے بیٹا اس whole topic میں کوئی question ہو تو آپ کمنٹ section میں پوچھ سکتے ہو thank you allah Hafiz